گریٹر نویڈا کے گریٹر وائلی سکول نے ایک بار پھر قامیابی کے نئے آیام کو چھوا ہے سکول کے سٹوڈنٹ ادھراج نے شاندہ رنگوں سے بارہویں پاس کی جس کے بعد ادھراج کو لندن سکول آف اکنومکس اور پولٹیکل سائنس میں ایڈمیشن مل گیا ہے ادھراج کی یہ قامیابی گریٹر وائلی سکول کے لیے گرو کی بات ہے اور سکول کے شکشہ کے سسٹم کی بڑی سفلتہ بھی ہے گریٹر وائلی سکول کے باقی چھاتروں کے لیے ادھراج کا ایڈمیشن ملنا پریرنہ دائک ہے ادھراج لندن سے پڑھائی کر بھارت واپس آ کر دیش کی سیوہ کرنا چواہتے ہیں ادھراج اور اس کے پریوار سے بات کی نیوز 24 بھارتی سویدھان کے رچائتہ بی آر امبیت کر کی بات کریں مکہ منتری جوتی بسو کی بات کریں کی آر نرائنن کی بات کریں یا پھر بھارت کو ریپریزنٹ کرنے والے منن کی بات کریں یہ کچھ ایسے بھارت کے بہوچرچے چہرے تھے جنہوں نے لندن سکول آف ایکنومکس سے پڑھائی کی اور بھارت میں نام روشن کیا لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن گریٹر وائلی سکول کا ادھراج نائر اب اس لسٹ میں بہت جلدی شامل ہونے والا ہے اس وقت نیوز 24 کے ساتھ ادھراج موجود ہے سب سے پہلے ادھراج مینی کنگراشلیشن آپ کا شیڈیول کیا رہا ہے پڑھائی کا کس طریقے سے آپ نے پڑھائی کی کہ آج آپ اس مقام پر پہنچے ہو سکیڈیول میرا ایسا رہا تھا کہ سیونتھ کلاس سے مجھے کمپیوٹر سائنس میں بہت جاردہ انٹریس تھا تو میں نے اس کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے آن لائن کورسز بہت سائے کرے چاہے وہ دنیا کی آنک یونیورسٹی ہو ایمائی ٹی ہو ہارورڈ ہو ان سب کی آن لائن کورسز کرے پھر اس میں میرا اور ڈیولپ ہو انٹریس پھر اس میں نائن تھ کلاس میں ایک پیرللی ایک نومکس میں اور سوشل سائنس میں ارہا ہول میں انٹریس اور ڈیولپ کرنا شروع کیا لائن سی میں ڈیٹا سائنس کا وان اف دو مور ایمپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ ان کا سوشل سائنس باگراؤن ہے ان کا کورس میں فوکس جیادہ ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس، دیتا سائنس اور ستیستکس کو ایکنومکس اور پولٹیکل سائنس میں مینلی آپ کیسے جیادہ اپلائی کر سکتے ہو کیسے ان میں آپ ان سے ریزننگ نکال سکتے ہو which can be useful both for social good and industry اچھا ایک سے باروی تک ادھیراج نے گریٹر ویلی سکول سے ہی پڑھائی کی ہے اگر سکول کی بات کرے تو سکول کے رول کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ مانتے ہیں جی سکول کا رول سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے میں نے بارہ تیرہ سال اس سکول میں بٹھائی ہیں تو میرا کمپلیٹ کیریر گول ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ صرف یہاں ہی پر ہوا ہے سکول سے بہت سائے فیکٹرز تھے جو بہت ایمپورٹنٹ تھے ایک تو تھا کی تیچرز آپ کو آپ کو سبجکس کے انٹریڈیوز کرتے ہیں آپ کو اور ریسورسز پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان میں اور ڈائیو ڈیپ کر سکے ان کورسز میں گریٹر ویلی کا ایک ہے کہ نیوز 24 کی بیکنگ کی وجہ سے بہت بھی کم سکول میں مل سکتے ہیں تو جیسے میں ایک اگزامپل کی طور پر دوں آپ کو سیکنڈ کلاس میں مجھے اور کچھ میرے دوستوں کو نیوز 24 کے آفیس میں لے کے گئے تھے سٹوڈیو میں لے کے گئے تھے کی ایک انفومرشل شوٹ کرنے کے لئے تو وہاں سے ایک پبلک سپیکنگ اور سپوکن اور کمیونکیشن میں انٹریس بھی دیولپ ہوا کی that is obviously سپر ایسینچل آپ کوئی بھی کیریر پاتھ کریں کوئی بھی چیز کریں تو وہ انہوں دوس ریئر اپورچونیٹیز ہیں اور ایسی مجھے اور سکول اپورچونیٹی رہیس اب انتم سوال کی اب ادھیراج کا کیا لکشے ہے لندن سکول اف ایک نومکس اینڈ پولیٹیکل سائنس اس کے بعد کیا اس کے بعد میرا لکشے ہے کی اس کے بعد میرا لکشے کنٹینیو رہے گا اس کے بعد میرا ابھی یہ لکشے کہ میں اپنے دیش واپس چاہتا ہوں میں انڈیا میں کام کرنے رہتا ہوں ادھیراج کی ممی کے پاس جاؤں گی زاہر طور پر ماتا کے لیے تو یہ ایک ایسا شرن ہوگا جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہوگا جی بالکل یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے اینڈ اونر to be here like دیش 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 بچے کیلی آئے ہیں تو بہت ہمارے لیے خوشی ہے ایسا ادھیراج نے یہ شیئر کی آپ سے کیا مومنٹ تھا میں وہ مومنٹ جاننا چاہی ہوں کہ اس کا لندن سکول آف ایکنومکس میں دنیش ہو گیا ہاں میں ایسا تکی نیپ این دی آفترنون ایسا تلیل ہم کی موسیقی